اسلام علیکم گائیز میرا نام حکیم عظیر اقبال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میراج دعا خانہ ہمارا روز مرا زندگی میں اپنی فیٹ کو کم کرنے کے لئے بہت سارے طریقے کا اختیار کرتے ہیں بہت سارے طریقے پناتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں تاکہ ہماری فیٹ برنی کے جو پروسس سے تیز سے تیز ہو سکے جس میں ہم کیوٹو جانی ڈائیٹ اسمال کرتے ہیں روزے رکھتے ہیں لیکن ایک چیز پہ ہم فوکس نہیں کرتے جس میں نہیں کہ ہماری فیٹ برن ہو رہی ہو یہ عمل ممکن ہے فائٹو نیوٹرینٹس فائٹو نیوٹرینٹس ایسی کیمیکلز ہیں جو کہ آپ کے پودوں میں پائے جاتے ہیں کہ ہم کو مختلف بیکٹیریا سے فانگس سے وائرل انفیکشن سے بچاتے ہیں آج ہم جن حفظ کا یہاں پہ ذکر کریں گے ان حفظ کا بنیادی مقصد یہی کہ آپ کی ان جینز کو سپیسیفک جینز کو ایکٹیویٹ کریں گے جن کی وجہ سے آپ کے اندر آپ میں فیٹ برننگ کا فیٹ میٹابولیزم کا فیٹ اکسیڈیشن کا عمل تیز ہو سکے آج ہم جن حفظ کا یہاں پہ ذکر کریں گے ان کا جو بنیادی ایکٹ ہے بنیادی اثر ہے وہ ہے انسلین پہ انسلین ایک فیٹ سٹورنگ ہارمون ہوتا ہے مطلب اگر آپ کی باڈی میں انسلین زیادہ پروڈیوز ہو رہی ہے تو آپ اس کے نتیجے میں باڈی سے فیٹ ریڈیوز کیا فیٹ کم نہیں کر سکتے مطلب اگر جسم انسلین کی ڈیمانڈ بڑھ جائے تو جسم انسلین سے زیادہ حساس ہو جاتا ہے جس کے لئے سورے انسلین کو ریزسٹ کرے گا مطلب اگر جسم کے اندر انسلین کی ڈیمانڈ بڑھ جائے تو جسم انسلین کی اگینسٹ ریزسٹنٹ بڑھا دے گا تاکہ انسولین کم سے کم بارڈی میں انٹر ہو سکے کم سے کم آپ کے سیلز میں داخل ہو سکے مطلب کہ سیلز میں انسولین کے انٹیک کو انجذاب کو کم سے کم کرے گا اس کے برقص جسم جو ہے سیلز کی ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے اور زیادہ انسولین پروڈیوس کرے گا جس کے نتیجے میں جسم کا میٹابولیزم سست ہو جائے گا فیڈ اکمولیشن زیادہ ہوگی فیڈ زیادہ کٹھی ہوگی اور فیڈ برننگ فیڈ برننگ کا پروسس سلو ہو جائے گا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ کھاتے ہیں لیکن ان کو ان پہ اتنا اثر نہیں ہوتا ان کی بارڈی اتنی فیڈ ہے یہ اکمولیٹ نہیں کرنے دے جس کی ریزن کیا ہے کیونکہ ان کی بارڈی انسولین سینسٹیز زیادہ ہوتی ہے انسولین ریزسٹنس نہیں ہوتی یعنی کہ انسولین ریزسٹنس ایک ایسا پروسس ہے جس میں آپ کے مسل سیلز فیٹ جو سٹروٹ فیٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو لیور ہے وہ انسولین کو اتنا اچھا ریسپونس نہیں دیتا یا ان سب کے اوپر انسولین کے اتنا اچھا اثر نہیں ہو رہا ہوتا جس کی ویسے جو آپ کے جو گلوکوز ہے بلڈ گلوکوز ہے وہ آپ یہ آرگنز بلڈ گلوکوز کو پروپرلی یوز نہیں کر سکتے انرجی کے طور پر اور جس کی ویسے ٹرگر کرے گا یہ مزید سٹیمولیٹ کرے گا پینکریاز کو لب لبے کو کہ وہ زیادہ انسولین پروڈیوز کریں انسولین ریزسٹنس اتنی بڑا بلڈ میں زیادہ ہوگی اتنا ہی بلڈ گلوکوز لیول ہائی ہوگا اور ہم کو کچھ کرنا چاہیے اور ہم کو اپنے انسولین کے ریزسٹنس کے عمل کو کم سے کم کرنا ہے باڈی کے اندر باڈی میں انسولین کی کونٹیٹی کم ہوگی تو جسم میں کیٹوسیس کا پروسس تیز ہوگا تو باڈی کیٹوسیس کے پروسس کو تیز کر دے گی مطلب اگر باڈی میں انسولین کی کونٹیٹی کم ہوگی تو جسم کیا کرے گا جو آپ کی کاربادیٹس ہیں وہ کم سے کم جذب کرے گا اس کے انتیجے میں جو آپ کا فیول ہے جو سیو ہے آپ کی جو باڈی کے اندر فیٹ کی شکل میں آپ کی باڈی کے اندر آس پاس ہو ہیں فیول سیو ہے تو جسم اس کو ایسے فیول برن کرے گا سب سے پہلی ہرب ہے وہ ہے سینمن دارچینی اس میں خاص قسم کا کیمیکل پایا جاتا ہے جو کہ فیٹ برنی کے پروسس کو تیز کرتا ہے اس کے علاوہ جنیٹی کے لیے جاتی ہے اس کے علاوہ مزاج کے ساتھ سے یہ گرم ہوتی ہے بی پی شوٹ کر سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوٹل لیپر پروفائل جیسے ٹریکلیسرائیڈز ہیں ایل ڈیل ہے کوٹل کلیسٹرول سے نیچے لے کے آتی ہے بلڈ میں اس کے علاوہ دوسری جو ہرب ہے وہ ہے ٹرمیرک حلدی ہے اس میں خاص قسم کا ایک کمپاؤنڈ پایا جاتا ہے اس کا کرکیومن کہتے ہیں اور یہ جو کمپاؤنڈ ہیں بیسیکلی یہ بیٹا سلس انسلین جو بناتے ہیں پینکریا مائز میں اس کو انہینس کرتا سے بڑھاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسلین ریجسنس کو کم سے کم کرتا ہے جو دیسیسرائیڈ میں ہرب ہے وہ ہے میتی دانت طرق ہوں fueron cie ہماری گرین ٹی ہے اس میں ایک خاص سم کا کیمیکل پایا جاتا ہے پولی فینول کو ای جی سی جی کے نام سے جانتے ہیں جو کہ اس میں سیسٹی ٹو سینٹی پرسنٹ پایا جاتا ہے باقی فائیو ٹو ٹین پرسنٹ اس میں کیفین ہوتی ہے جو کہ فیڈ برنی کے پراسس کو تیز کر دیتی ہے اس کے لیوہ میٹا بولی سینڈروم اس کا کافی اچھا کردار ہے جس میں ٹریکلیس فیڈ بڑھ جاتے ہیں ایچ ڈی ایل کام ہو جاتا ہے ایچ ڈی ایل لیول آپ کا ہائی ڈینسٹی لیپا پروٹین لیول جو بلڈ کے اندر ہوتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے جس ہم فائی دیون کولیسٹرول کہتے ہیں وہ اس کی مقدار خون میں کام ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بلڈ گلوکوز لیول کو کام کرتی ہے نیچرلی ساتھ ساتھ انسولین کی کونٹیٹی کو بھی کام کر کرتی ہے انسولین سنسٹیویٹی کو بڑھا دیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فیٹی لیور میں کافی اچھا اس کے کردار ہے اس کے لیوہ باربرین ہے ذرشک جسے ہم بولتے ہیں ایک بہت لبردس حب ہے جو کہ آپ کے فیٹ بننے کے پروسس کو تیز کر دیتی ہے یہ باڈی کے اندر انسولین کی پروڈکشن کو کم سے کم کرتی ہے جس کے ایسے باڈی میں جو انسولین سنسٹیویٹی بڑھ جاتی ہے جگر کے اندر گلوکوز کے ایکسٹر بنے کے پروسس کو کم سے ک کم کرتی ہے اس لیے فیٹی لیور میں کافی کار آمد ہے اس کے لیوہ خواتین میں پی سی او ایس کے حالے سے کافی اچھا ایک اہم کردار ہے جسے ہم پولیسسٹرک اوویڈن سنڈروم بولتے ہیں انسولین کو کم کرتی ہے باڈی کے اندر تو انسولین ایک اندروجینک ہارمون ہوتا ہے جو کہ باڈی کے ٹیشوز میں سیلز میں اضافہ کرتا ہے ان کے انسولین جو ہے وہ اندروجینک پروپرٹیز رکھتی ہے تو یہ باڈی میں ایکسٹر اور اوڑ گروتھ کو مل بیری ہے شیطوت ہے اس کا جوز فیٹ کو کم کرنے میں کافی اچھا کردار دا کرتا ہے باڈی میں فیٹی ایسٹرز کو کم سے کم کرتا ہے یہ فیٹی ایسٹرز فیٹ بیلنگ بلوکس ہوتے ہیں یہ جو کہ باڈی میں پھائے جاتے ہیں اور دیورنگ ڈائیجیشن کھانا عزم ہونے کے درانے جو آپ کی جسم ہے جو آپ کی باڈی ہے وہ فیٹ کو فیٹی ایسٹرز میں کنورٹ کرتا ہے فیٹ آپ کی جذب ہو سکے تو یہ شیطوت بسیقلی کرتا ہے کہ اس فیٹ کے انج جو فیٹ کا انجازہ ہو کم سے کم ہو جائے گا